بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سموک کے بادل چھٹ کے آج سے تعلیم ادارے کھولنے کا فیصلہ فیزیکل کلاسز کے ساتھ تدریسی عمل بحال ہوگا سکول کھولنے کا وقت صبح پونے نو بڑے سے پہلے نہیں ہوگا طلبہ اور اسادسہ کے لیے ماسک بہننا لازمین قرار سکولوں میں بیرونی کھیلوں اور ہم نے صاحبی سرکرمی پر پابندی آئید نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا مہکمہ سکول ایڈوکیشن کا ہفتے کی چھٹی ختم کرنے پر بھی گار مہکمہ ایڈوکیشن نے کالجیز اور یونیورسٹیز کو کھولنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا آلودکی کی شرعہ کم ہونے پر لاہور میں لگی پابندیوں میں کمی آنے لگی بند تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ ہو گیا تعلیمی ادارے صبح سے کھل جائیں گے تعلیمی اداروں میں تدریج صبح پونے نو بجے شروع ہوگی طلبہ اور اسادزہ کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا اسکولوں میں بیرونی کھیلوں اور ہم نسابی سرگرمیوں پر پابندی ہے پنجاب کے دیگر ازلا میں تعلیمی ادارے پہلے ہی کھل چکے ہیں سموک کی وجہ سے پنجاب میں تعلیمی سال صرف 112 روز تک محدود رہ گیا عالمی میار کے مطابق تعلیمی سال 245 دنوں کا ہونا چاہیے ذرائع کے مطابق محکمہ اسکول ایڈوکیشن ہفتے کی چھٹی ختم کرنے پر بھی غور کر رہا ہے واضح رہے کہ تاریخ میں پہلی بار نویمبر کے آغاز میں ہی چھٹیاں دے دی گئی تھی آئندہ ماہ دسمبر میں ہونے والی موسم سرما کی چھٹیاں بھی قریب ہیں اسادزہ کا کہنا ہے کہ چھٹیاں زیادہ ہونے سے نوی اور دسویں جماعت کے طلبہ کو نقصان ہو رہا ہے موسم سرما کے لئے بچھلی پیکچھ کی منظوری سٹیوں میں بچھلی کے یونٹ پر 26 روپے تک ریلیف کی تجویز منظور اضافہ بچھلی پر 26 روپے 7 پیسے فلیٹ ریٹ کی تجویز منظور پیکچھ دسمبر سے فروری دوزہ پچیس کے لئے ہوگا اطلاق اضافہ 25 فیصہ تک یونٹس کے استعمال پر کرنے کی تجویز گھیلو سارفین کو ٹیرف پر 11.4 روپے سے 26 روپے تک ریلیف کی تجویز منظور کمرشل سارفین کو 22.7 روپے یونٹ ریلیف کی منظوری ای سی سی نے بجھلی پیکچھ کی منظوری دے دی ای سی سی نے موسم سرما کے لئے بجھلی پیکچھ منظوری دے دی تین ماہ کے لئے بجھلی کی فی یونٹ قیمت میں کمی ہو گئی وفاقی حکومت نے 26 روپے فی یونٹ ریلیف منظور کیا بجھلی سہولت پیکچھ کا اطلاق گھریلو کمرشل اور سنتی سارفین کے لئے ہوگا پیکچھ کے تحت گریلو سارفین کو ٹیریف پر 11 سے 26 روپے فی یونٹ کمرشل سارفین کو 13 روپے سے 22 روپے فی یونٹ جبکہ سنتی سارفین کو 7 روپے 72 پیسے سے 15 روپے فی یونٹ ریلیف دینے کی تجویز منظور کی گئی ہے وزیر آزم نے ڈیڑھ ہفتہ قبل بجھلی سہولت پیکچھ کا اعلان کیا تھا پیکچھ موسم سرما کے تین ماہ دسمبر سے فروری کے لئے ہوگا کمرشل اور سنتی سارفین کے بلو میں خفیہ اوور بلنگ کا انکشاف کمپنی کا اوور بلنگ کے خلاف پھر سے کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ لیسکو نے بلنگ سائیکل مکمل ہونے پر انٹیلیجنس ٹیموں سے خفیہ چیکنگ کرانے کا پلان بنا لیا تین دسمبر کو کمپنی کا بلنگ سائیکل کلوز ہونے پر پانچ دسمبر کو چیکنگ ہو گیا لیسکو میں بڑے کمرشل اور سنتی سارفین کے بلو میں خفیہ طریقے سے اوور بلنگ ہونے کا انکشاف ہوا ہے لیسکو نے اوور بلنگ کے خلاف ایک بار پھر کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا بلنگ سائیکل کلوز ہونے پر ایس اینڈ آئی اور ایم اینڈ ایس کی ٹیمیں خفیہ چیکنگ کریں گی ذرائع نے بتایا ہے کہ تین دسمبر کو کمپنی کا بلنگ سائیکل کلوز ہونے پر پانچ دسمبر کو چیکنگ ہو گی لائن لاسز کے مکورہ حداف کے حصول کے لیے بڑے سارفین کو دوبارہ آور بلنگ ہونے کا شوائد ملے ہیں مختلی سب لیزن کی جانب سے پلان کی بنیاد پر اضافی یونٹس چارج کیے ذرائع نے مزید بتایا کہ اضافی یونٹس کی شرعہ بلو کی پرنٹنگ کی مکورہ طریقے حساب سے رکھی گئی بلو کی پرنٹنگ میں سات سے آٹھ روز لگنے سے اضافی یونٹس کا انڈیکس برابر ہونے لگا مذکورہ پلان کے تحت اضافی یونٹس چارج ہوئے تاہم سارف کو بل ملنے پر انڈیکس کلیر ہو چکا تھا وفاقی وزر داکلہ موسو نکوی کی حدایت پر آور بلنگ کے خلاف ٹریک ڈاؤن کیا گیا تاہم گزشتہ دو ماہ کے دوران ایف آئی اے نے آور بلنگ کے خلاف اگرامات پر خموشی اکتیار کر رکھی ہے غریب بچوں کے لیے ناہم اور داہم بوٹ کا امتحان دینا خواب بند گیا پراوٹ امیدواروں کی داخلہ فیسوں میں پچاس فیصل تک اضافہ ناہم کی داخلہ فیض 1610 سے بڑھا کر بائیسو روپے قد دی گئے دہم کی فیصل 2310 سے 2380 روپے ہو گئی دہم کے اسیٹیو کیٹ کی فیصل 700 سے بڑھا کر ایک ہزار روپے کر دی گئی ہے غریب بچوں کے لیے ناہم اور داہم بوٹ کا امتحان دینا بھی امتحان ہی بن گیا نہم کی طلبہ کی داخلہ فیس 34 فیصد جبکہ میٹرک کے طلبہ کی داخلہ فیس 50 فیصد بڑھا دی گئی نہم کی داخلہ فیس 1610 روپے سے بڑھا کر 2200 روپے کر دی گئی نہم جماعت کی 2310 روپے سے بڑھا کر 3480 روپے کر دی گئی نہم کی فیس میں 590 روپے جبکہ دہم کی فیس میں 1170 روپے تک اضافہ ہوا دہم کے سرٹیفیکیٹ کی فیس میں 700 روپے اضافہ کیا گیا ہے داہم کی سیٹیفیکیٹ کی فیس سات سو روپے سے بڑھا کر ایک ہزار روپے کر دی گئی سپورٹس فیس سو روپے سے بڑھا کر دو سو اسی روپے کر دی گئی ڈیولپمنٹ فی دو سو روپے سے بڑھا کر ساڑھے تین سو روپے کر دی گئی پرسسنگ فی پانس سو تیس سے بڑھا کر آٹھ سو ستہ روپے کر دی گئی ہے داخلہ فیس سات سو روپے سے بڑھا کر نو سو روپے کر دی گئی دوسری جانب بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ تعلیمی ووٹ کے روزمرہ کے معاملات چلانے کے لیے داخلہ فیس میں معمولی اضافہ کیا گیا ہے وفاقی یوٹیلیٹی سٹورز کی بحالی میں عدم دلچسپی سستے آٹے گھی آئل جیسی اشیاء کی شدید کمی چار مہینوں سے شائع ضروریہ کے عدم دستیابی بہران کا روح دھار چکی ہے ملاعظم نے دوبارہ اسلام آباد میں اتجاہ جو دھنڈے کا عائن دیا تھے تھیار وفاقی حکومت کی یوٹیلیٹی سٹورز کی حقیقی بحالی میں عدم دلچسپی برقرار ہے شہر الہل کے سو اور ملک بھر کے پینتی سو سے زیادہ یوٹیلیٹی سٹورز ویران پڑے ہیں گزرتا چار مہینوں سے اشیاء ضروریہ کے عدم دستیابی اب بہران کا روح دھار چکی ہے آتا گھی اور آئل کی سنکین کلت نے سر اٹھا لیا ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر بنیادی اشیاء ضروریہ جس میں آتا گھی اور آئل آتی کر اشیاء شامل ہیں دستیاب نہیں غریب طبقہ مہنگائی سے بے حال ہے اور وفاقی حکومت کی بے حصی عروج پر پہنچ گئی ہے موجودہ صورتحال سے آج اس آگے یوٹیلیٹی سٹورز کی ملازمین نے دوبارہ اسلام آباد میں احتجاز اور دھرنے کائن دیا دے دیا ہے اب آپ کا بتائیں کہ بڑھتا کرائیں قیدیوں کی تعداحت خطرناک حد تک بڑھ گئی تنتالیس جیلوں میں قیدیوں کی تعداد گنجائش سے اسی فیصد اضافی ہو گئی لاہور کی جیلوں میں قیدیوں کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ گئی تنتالیس جیلوں میں قیدیوں کی تعداد گنجائش سے اسی فیصد اضافی ہو گئی لاہور کی دونوں جیلوں میں گنجائش سے دیڑھ سو فیصد اضافی قیدی موجود ہیں بروقت نئی جیلیں نہ بنائی گئیں تو قیدیوں کیلئے مزید مشکلات ہو سکتی ہیں دستاویزات کے مطابق لاہور کی دونوں جیلوں میں گنجائش 4,360 جبکہ قیدیوں کی تعداد 10,656 پر پہنچ گئی کیمپ جیل میں 2,000 کی گنجائش موجود قیدیوں کی تعداد 6,795 ہو گئی کوٹ لکپی جیل میں 2,360 گنجائش موجود جبکہ قیدیوں کی تعداد 3,861 پر پہنچ گئی اڈیالا جیل میں 21 سے زائد قیدی رکھنے کی گنجائش موجود مگر قیدیوں کی تعداد 47 سو سے زیادہ ہو گئی پنجاب بھر کی جیلوں میں 37,563 جبکہ موجود قیدیوں کی تعداد 68,101 تک جا پہنچ گئی جیلوں میں 66,938 مرد 1,192 خواتین اور 971 کم عمر قیدی موجود ہیں جیلوں میں انڈر ٹرائل قیدیوں کی تعداد 50,585 جبکہ صدایافتہ قیدیوں کی تعداد 16,000 کے قریب ہے قیدیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں لاہور سمیت دیگر شہروں میں نئی جیلوں کا بننا وقت کی اہم ضرورت ہے ڈالیسز کے مریضوں کے لئے اچھے خبر پہلا چیف منسٹر ڈالیسز پروگرام کا حجرل شروع ہوگا مریض کے علاج کے لئے فنڈز دس لاکھ تک بڑھا دیے گئے ہر مریض کے لئے ساڑھے آٹھ لاکھ ڈالیسز اور ڈیڑھ لاکھ ٹیسٹ وغیرہ کے لئے مقتص وزیرعالہ نے منظوری دے دی مزید ڈالیسز یونٹ قائم کرنے پر اصولی اتفاق چیف منسٹر ڈالیسز پروگرام کارڈ مل گیا ڈالیسز کے مریض کے علاج کے لئے فنڈ دس لاکھ روپے تک بڑھا دیا گیا امراضِ گھردہ میں مقتلہ ہر مریض کے ڈالیسز کے لئے ساڑھے آٹھ لاکھ اور ٹیسٹ قیمت میں ڈیڑھ لاکھ روپے مقتص کیے جا رہے ہیں وزیرعالہ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے وزیرعالہ کے ڈالیسز مریضوں کے مفت ٹیسٹ اور عدویات یقینی بنانے کی ہدایت وزیرعالہ مریم نواز شریف نے مریضوں کا ڈالیسز ہر صورت جاری رکھنے کا حکم بھی دیا اجلاس میں پنجاب میں مزید ڈالیسز یونٹ قائم کرنے پر اصولی اتفاق کیا گیا وزیرعالہ نے پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کو ڈالیسز سینٹر میں ایسو پیس پر عمل دلامت یقینی بنانے کی ہدایت کی منجاب ہیلتھ کیر کمیشن کو صبح بھر میں ڈالیسز سینٹر کی کڑی مانیٹرنگ کا حکم بھی دے دیا گیا سولر سسٹر میں استعمال ہونے والے بائی ڈائریکشنل گرین میٹرز پر آئیت پابندی کا معاملہ لیسکو نے مقردہ تاریخ میں تیسری بار توسیح کا فیصلہ کر لیا ہے توسیح کے بعد تیس نوبر تک میٹرز خریداری کے لیے نوسی جاری ہو سکیں گے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے سمارٹ میٹرز کی بروقت خریداری نہ ہونے سے تیسری مرتبہ توسیح کا فیصلہ کر لیا اب بائی ڈائریکشنل گرین میٹر کے لیے تیس نوبر تک نوسی جاری ہو سکیں گے تیس نوبر کے بعد سولر سسٹم پر سمارٹ اے ایم آئی میٹرز کی تنصیب ہو سکے گی سارفین کے لیے اکتالیس ہزار روپے سمارٹ میٹر کی قیمت مقرر کی جائے گی ذرائع نے بتایا کہ قیمت کے ساتھ انسٹالیشن چارجز کی ادائیگی بھی سارفین کو ادا کرنا ہوگی سمارٹ میٹر میں ایمپورٹ اور ایکسپورٹ یونٹس کا سوفٹ ویر انسٹال ہوگا سمارٹ میٹرز کی بلنگ کنٹرول روم کے ذریعے کی جائے گی کمپنی نے قبل ازیم پندرہ نومبر سے پابندی کا نوٹفیکیشن جاری کیا تھا غازی روڈ پر لاہور بیلڈنگ کانٹریکٹر اسوسییشن نے احتجاجی مظاہرہ کیا بڑھتی ہوئی مہنگائی اور حکومت کی ناکس پالیسیوں کے خلاف نعرے بازی کی مزدور کا موشی قتل بد کروکے نعرے بھی لگائے گئے بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے باعث لاہور بیلڈنگ کانٹریکٹر اسوسییشن نے کنسٹرکشن کے کام پر پابندی کے خلاف غازی روڈ پر مزدور اڈے پر احتجاج کیا مزاہرین کا فضائی آلودگی میں کمی کے بعد بیلڈنگ کے کام کی آغاز کا مطالبہ مزاہرین نے ہاتھوں میں پوسٹرز تھامیں حکومت کے خلاف نعرے بازی کی چیئرمن لاہور بیلڈنگ کانٹریکٹر اسوسییشن سرور جٹ وائس چیئرمن اطاولہ میو آزم اکرام فلک شیر حافظ نصیر آوان حاجی عبدالغفور ملک عبدالجلبار سمیت مزدوروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی چانسلر اور گورن پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پنجاب یونیورسٹری کے طلبہ کے وفت نے ملاقات کی طلبہ نے گورن پنجاب کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا گورنہ ہاؤس میں گورنہ پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے جامعہ پنجاب کے طلبہ اور مختلف طلبہ سوسائٹیوں کے اختداروں نے ملاقات کی اس موقع پر پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنبہ فیصل میر پی ایس ایف پنجاب کی انفرمیشن سیکرٹری سابت حسین ممبر پنجاب ایکسیکٹیف کمیٹی ایس این ویس پی سابق صدر پی ایس ایف لاہور منصور کٹاریا سمیت دیکھر موجود تھے گورنہ پنجاب نے طلبہ کو درپیش مختلف مسائل سنے اور حل کرنے کی شکین دعا نہیں کروائی گورنہ پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا تھا کہ جنیورسٹیز میں تعلیم کے میار کو بہتر بنانے کے لیے دھو سکتہ مات اٹھائے جا رہے ہیں جبکہ طلبہ تحقیق اور اخترار پر توجہ دیں مزیر سیعت خواجہ امروہ نصیر کی زیر ستارت اجلاس موگ ٹینگی کی روک تھام کے لئے اکتہ مات کا جائزہ لیا ایک لاکھ این نائنٹی فائیو اور نائنٹی نائن ماسک دینے کی ترکیہ حکومت کے اعلان کا خیر مقدم کیا گیا اجلاس میں سبائی وزیر سہت خواجہ امروہ نظیر کو سموگ اور ڈینگی کے تمام عوامل وجوہات اور تدارک کے اقدامات سے آگاہ کیا گیا خواجہ امروہ نظیر نے پنجاب میں انصداد سموگ کے لیے ترکیہ حکومت کے جانب سے ایک لاکھ ماسک دینے کے وعدے کا خیر مقدم کیا خواجہ امروہ نظیر کا کہنا تھا کہ تمام ہیلتھ فسیلیٹیز پر سموگ اور ڈینگی کے مریضوں کے علاج کے انتظامات مکمل ہیں ادویات میسر ہیں ایک ماہ میں سموگ سے صوبے میں بیس لاکھ شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوئے صبحی وزیر سہت نے تمام ازدارکی سی ایوز کو سموگ اور ڈینگی کی لوگتام کے اقدامات پر سکتی سے عمل درامت جاری رکھنے کی حدایت کی ہے وزیر سہت خواجہ سلمان نفی کی زیر سدارت صحت کار پر اجلاس مریضوں کو صحت کار پر علاج کی فاہمی کا جائزہ لیا گیا وبائے وزیر سہت خواجہ سلمان نفی کی زیر سدارت صحت کار پر اجلاس ہوا جس میں پارلیمان سیکیٹری روشتالو تیز سیکیٹری سپیشل آئیس ہیلت عظمت محمود نے شرکت کی سپیشل سیکیٹری ڈیوالپمنٹ سیدواج ہیت علی شاہ ایڈیشنل سیکیٹری ڈیوالپمنٹ ڈاکٹر وحید اسکر ایڈیشنل سیکیٹری ٹکنیکل ڈاکٹر ورسیم شریک ہوئے ویڈیو لنک کے ذریعے سی او پی ایچ آئی ایم سی ڈاکٹر علی رزا خالد پرویز اینویل مومنہ حسی بنور موسن راشد آتیگر بھی شریک ہوئے وزیر سہت نے ہیلتھ انشورنس پروگرام کی بہتری کے لیے اسلاحات کا جائز علیا خواجہ سلمان رفیقہ کہنا تھا کہ ہیلتھ انشورنس پروگرام کو عام آدمی کے لیے سود مند بنانا چاہتے ہیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور محمد نوید کی زیر سدارہ تبدیلی تفتیش فرسٹ بورڈ قطل اقتام قطل اقوار چیکٹیس آنر امانت میں خیانت سمیت مختلف نویت کے تیس مقدمات میں تباعت ناہی خیال کیا کیا انویسٹیگیشن ایرکوارٹرز میں منقضہ تبدیلی تفتیش بورڈ میں ڈویجنل ایس پیز نے شرکت کی بورڈ میں قطل اقتام قطل اقوار چیکٹیس آنر امانت میں خیانت دھوکہ دہی اور چوری کے تیس مقدمات زیر بحث آئے بورڈ میں تفتیشی افسران اور فریقین نے اپنے اپنے موقف سے افسران کو آگاہ کیا بورڈ میں افسران نے دھونوں فریقین کو سننے کے بعد تبدیلی تفتیش سے متعلق احکامات جاری کیا مدعی غلام صابر اور سید علی خان قتل جبکہ دلدار بل اقدام قتل کے مقدمات کی تفتیش تبدیلی کے لیے پیش ہوئے مدعی غلام مصطفیٰ اور گلفام خان اقواز زاہد مجید دھوکہ دہی محمد ارفان آمانت میں خیانت جبکہ نمان راوف چورچوری کے مقدمات کی تفتیش تبدیلی کے لیے پیش ہوئے ایس ایس پی انویسٹگیشن اقتیارات سے تجابل زور تفتیش میرٹ پر نہ کرنے والے متعدد تفتیشی افسران کو وارننگ اور شوکاز نوٹیس جاری کیے بینور اقوامی اقبال کانفرنس ختم اقبال اقادمی پاکستان اور ایکو ادار سکافر تہران کی جانب سے اشتراک کیا گیا اختتامی تقریب میں دنیا بھر سے ماہرین اقبالیات اور محققین نے شرکت کی مقامی اور عالمی سکالرز کو یادکاری شیلڈ سے نوازہ کیا اقبال اقیڈمی پاکستان اور ایکو ادارہ سکافر تہران کے اشتراک سے ہونے والی تین روزہ بین الاقوامی اقبال کانفرنس ختم ایوان اقبال میں ہونے والی تقریب میں سابق سینیٹر ولید اقبال ڈی جی خانہ فرہنگیران اسکر مسودی صدر ایکو ادارہ سکافر تہران ڈاکٹر ساد نے شرکت کی چیرمن مسلم اسیٹیور صاحب زادہ سلطان احمد اور ڈیریکٹر اقبال اکیڈمی ڈاکٹر عبدال روف سبیت عالمی ماہرین اقبالیات اور محققین بھی شریک ہوئے تقریب میں کلام اقبال کو بانسوری کی دھن اور دبلے کے ذریعے پیش کیا گیا خوشحال خان کھٹک کی باروی پشت کی جانب سے کھٹک رکس پیش کیا گیا ولید اقبال نے اقبال کی زندگی کے مخلی پہلوں پر روشنی ڈالی فارسی میں ان کا کلام پیش کیا we have to spread this unity across the world and those verses are as I said to you in Persian which reflects also that اقبال الہوری's message is not for Lahore or for Pakistan or for Hindustan at that time it is for the entire Muslim kuma and for the entire world صاحب صادر سلطان احمد کا کہنا تھا کہ فکر اقبال کی تفہیم و ترویج امت مسلمہ کو درپیش مسائل کے حل میں موون ثابت ہو سکتی ہے اقبال اکیڈمی سے میری گزارش ہے اس طرح کی جو ہماری انٹرنیشنلائزیشن ہے اقبال کے پیغام کی اس کی ترسیل کی اس کے اوپر آنے والے چند برسوں میں توجہ بہت زیادہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر عبدالروف کا کہنا تھا کہ ہم اقبال کا پیغام فلسفہ خودی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوششہ ہیں ملک برسے آنے والے اقبالیون اور جہان سے بیند البلالی طور پر مختلف بریعظموں سے اقبال اور اقبال کا درد رکھنے والے لوگ مختلف ممالک سے اقبال فہمی اور تشت اقبال کے سہرہ نمر کانفرنس کے اقتطاہم پر مقامی اور بینلقوامی سکولرز کو یادکاری شیلڈز دی گئی کیمرامین احمر علی کے حمراہ سمرہ فاطمہ سٹی فورٹی ٹو دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج خواجہ سراؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے ٹرانس جنڈر سوسائٹی خواجہ سراؤں کو انر فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں دپیش مسائل حل کرنے کے لیے سرگرمے عمل ہیں معاشرے کی حکارت اور نفرت کا نشانہ بننے والے خواجہ سراؤں کئی دہائیوں سے معاشرے میں عزت کی زندگی گزارنے کے خواہاں ہیں خواجہ سراؤں سے رواہ امتیازی سلوک سے بیداری لانے کے لیے ہر سال 20 نومبر کو خواجہ سراؤں کا عالمی دن منایا جاتا ہے ٹرانس جنڈر کمیونٹی کی سینئر اہنما سائمہ کا کہنا تھا کہ ہم خواجہ سراؤں کو مختلف شعبوں میں روزکار کے مواقع پراہم کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں ان کو شناک دلوانے کے لیے کوشہ ہیں سماجی رہنما فری کا کہنا تھا کہ اپنی جنس کی وجہ سے میں اپنے شوق کی تکمیل نہیں کر سکی اب میں اس صدارے میں نوکری کر کے باعزت طریقے سے روزکار کمار رہی ہوں فیلڈ سپروائزر آئیزا کا کہنا تھا کہ خواجہ سراؤں میں شعور آ رہا ہے بھیک مانگنے کی بجائے تعلیم کی طرف راغب ہو رہی ہیں سگنلز پہ مانگنے والے ٹرانس جنڈرز کی تعداد کام ہوئی ہے ان میں شعور آ رہا ہے تعلیم کی طرف وہ راغب ہو رہے ہیں جو کہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے ٹرانس جنڈر کمیونٹی کا کہنا تھا کہ موشنے میں انہیں مقام دلانے کیلئے ہر فرد کو اپنا کردار نبھانے کی ضرورت ہے خواجہ سراؤں کمیونٹی موشنے میں اپنی شناک کیلئے سر کرتا ہے چھدر حکومت اور مخلی پلاہی تنظیمیں خواجہ سراؤں کیلئے اقدامات کر رہی ہیں وہیں ہمیں بھی موشنے دی روئیوں سے بالا تر ہو کر ان کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خواجہ سراؤں بھی موشنے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں سموک کا مسئلہ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے جس کے خاتمے کے لیے حکمتی سطح پر مختلف طریقے اپنائے جا رہے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ عوامی سطح پر اسے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے لاہور کے کلینیکل اسٹھیٹک ڈاکٹر آصف خان نے اس کے لئے ایک سسٹم تیار کیا ہے وہ سسٹم ہے کیا آپ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں شہر ان دنوں شدید سموک کی لپیٹ میں ہے دنیا کے آلودہ ترین چہروں میں لاہور کبھی پہلے تو کبھی دوسرے نمبر پر براجمان ہوتا ہے حکومتی سطح پر تو اقدامات نظر آ ہی رہے ہیں لیکن عوامی سطح پر کیا اقدامات ہو سکتے ہیں لاہور کے ڈاکٹر آصف نے اس کا حل نکال لیا ہے آئیے آج آپ کو بھی دکھاتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ ہم سموک کو کنٹرول کرنے کے لئے بزاتے خود کیا کر سکتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سموک ہے اس کو کنٹرول کرنے کا نیا فارمولا کیا ہے یہ سمپل سسٹم ہے یہ ہر جگہ پہ آویلیبل ہے پھورا سسٹم ہی ایویلیبل ہے یہ آوڈور سٹنگز کیلئے یوز ہوتا ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا پامپ ہے یہ واٹر ریزر وائر ہے واٹر ریزر وائر آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں اس میں یہ دپ کیا ہوئے اس کے ساتھ ایک پیلٹر لگا ہوئے تاکہ اس کے جو مسٹنگ نوزل ہیں وہ چوپ نہ ہوں اور اس سے پریشر ملتا ہے اور وہ پریشر ڈسٹیبیوٹ ہو رہا ہے یہاں پہ بھی ہو رہا ہے اور ادھر بھی ہو رہا ہے ہم نے اس میں ایک ایڈیشنل چیز لگائی ہوئی ہے کہ سائیڈوں پہ بھی اس کے مسٹر لگا دیئے ہیں اور ان سے ایک آرٹیفیشل رین کا امپیکٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہے یہ پانی بہت کم کنزیوم ہوتا ہے دیکھیں ہم یہ آدھے گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا ہمیں یہاں پہ یہ کام کرتے ہوئے تو یہ تھوڑا سا پانی اس میں آیا ہے نائنٹین لیٹر کی منرل بارٹر اس میں لگی ہوئی ہے اور یہ تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ نکال لیتی ہے اگر یہ فیزبل ہے میرا خیال ہے کہ فروٹفل لگر ہے جیسے یہ ڈاکسہ بتا رہے ہیں اور یہ اس پہ میں انوارمنٹ والوں سے بات کرتا ہوں اور اس پہ جو بھی ممکن ہو سکتا یہ کریں گے چونکہ جیسے بھی یہ حالات ہیں باہر سے کہیں آئیں تو یہ لاہور میں دم جیسے سانس بندے کی مشکل میں ہوتی ہے یہ تھوڑی سی جگہ کے لیے جہاں پہ آپ کی کار ہے وہاں پہ چلو جی میں کہتا ہوں کہ دس میٹر یا اس سے زیادہ تک ہو سکتی ہے باقی جو ہے وہ اتنا بڑا سنامنہ جو ہے اس کو کلیئر کرنا میرا سوال ہے میرے اس آب سے تو جو ہے نا وہ مشکل ہوگا اس موقع وقت کے ساتھ ساتھ خطرناک صورتحال اختیار کرتی چلی جا رہی ہے آخر اس کے تدارک کے لیے ہم حکومت کی جانب کیوں دیکھتے ہیں عوامی سطح پر بھی تو اقدامات کیے جا سکتے ہیں پنجابی عدب کے شوقین افراد کے لیے خوش قبری پلاک میں جاری تین وزہ بینالقوامی پنجابی کانفرنس کے دوسرے روز بھی عدبی سیاسی شخصیات اور غیر ملکی فنکاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی پنجابی کانفرنس کے دوسرے روز عدبی نشستوں کا استعمام پاکستان سمیت بھارت سے آئے نامور عدیبوں صحافیوں دانشوروں اور فنکاروں نے شرکت کی پنجابی کانفرنس کے آغاز پر ثقافت عدب اور سینما کے دلچسپ موضوعات پر سیشن جاری رہے لوگ پا میں ایتھے بیٹھنے پا میں ہور ملکہ بیٹھنے اپنی پاشا جدو بچے بول دینے انہا ملکہ دی تاں سینما ہی کہہ ہو جی چیز ہے کہ اوڈ ڈیالاؤ ڈیلیوری جہاں باڈی لینگز تو بہت کو سکھ جان دینے اس موقع پر سیاسدانوں کا کہنا تھا کہ لسانی فسادات کے دور میں ایسی کانفرنس تازہ ہوا کا جھوکا ہے پہلا سبک میں پڑھیا وہ شہد اگر میں پنجابی چھ پڑھ دا تے میں نو اس گلدی سمجھ بھی زیادہ آنگی لیکن میں نو اس سبک اردو زبان چھ ملیا انگریزی چھ ضرور ملیا کتے نہ کتے عربی چھ بھی مل گیا بٹ میں نو بی اے تکر جان دیا پورے راج کتے پنجابی نہیں لگی جیڑی مرضی ہے جیڑی مرضی تعلیم حاصل کرنا لیکن پہلی تو لکھے دسویں تک تے میں سمجھ دا کہ حکومت نو اے فیصلہ کرنا چاہی دا اور عوام نو پریش پرنا چاہی دا کہ پنجابی جیڑی حگیہ اے لازمی قرار دیتی جالے اسی کے ساتھ یہ نیوز بولیٹن سے فیل وقت دیتی ہے باقابہ رہی ہے اور دیکھتے رہے یہ سیٹی پارٹی ٹو